آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی ہماری کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے کتنی دفعہ میں اپنی امی کے کار جو ہے وہ نراز ہو کر گئی ہوں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آرام کے ساتھ میرے ہسپنڈ جو ہے وہ ایڈ ویڈنگ انیورسٹری بھول جاتے ہیں وہ میرا برڈے بھول جاتے ہیں سرپرائز دینا تو بہت روز کی بات ہے عمومن مجھے گفٹس بھی نہیں دیتے ہر ایک گھر کی سیم کہانی ہے جب ہی کبھی سیل لگی ہوئی ہو یا جب ہی کبھی شاپنگ مغیرہ کرنی ہو تو میرے ہسپنڈ جو ہے وہ بیسا ٹوٹل کاپریٹ نہیں کرتے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج سے دو دن پہلے میں نے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ لگایا تھا کہ کیو اینے کسی نے مجھ سے کچھ بھی پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو زیادہ تر میری بہنوں کا مجھ سے جو کوسچن تھا میں نے وہ سارے نوٹس کر لیے ان کا میں نے کیو اینے کا آنسر جو ہے وہ انسٹاگرام پہ اس لیے نہیں دیا کہ میں وہ آرام سے جو ہے وہ یوٹیوب کے پر آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے زیادہ پوچھا جانے والے کوسچن تھا کہ آپ کا اپنے ہزبن کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کا اور آپ کے ہزبن میں ایج گیپ ہے تو آپ لوگوں کا ریلیشن کیسا ہے اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی کیا آپس میں لڑائی ہوتی ہے آپ کتی دفعہ اپنی امی کے گھر ناراض ہو کر گئی ہیں آپ کے ازبن آپ کا اینیورسٹی پہ اور کیا آپ برٹے پہ ویسے ہی ویش کرتے ہیں جیسا کہ ویڈیوز میں نظر آتا ہے اور ساتھ میں سب سے بڑھ کے آپ کو وہ کتنے مہنگے سے مہنگے توفے دیتے ہیں آپ کو خرچے کی تنگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا کیا ہوتا ہے آج میں نے کہا کہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ہماری کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے میں کتنی دفعہ میکے گئی ہوں ناراض ہو کے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے بلکل سکپ نہیں کرنی اور اپنے ریلیشن کو آپ کس طرح جو ہے وہ مضبوط بنا سکتے ہو کس طرح آپ اپنے ریلیشن کو بچا سکتے ہو تو اس کے لیے اگر میری بہنیں جو بھی سفر کر رہی ہیں تو آپ لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا سب سے زیادہ جو کوئسن پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کی ہزبن آپ سے کتنے بڑے ہیں میرے ہزبن جو ہیں وہ مجھ سے 18 سے 19 سار بڑے ہیں اور ہمارا آپس میں بانڈ بہت اچھا ہے اچھا جب آپ ایج فیلو ہوتے ہونا ایک میں نے یہ بات پر سے نوٹس کیا اگر آپ کا عمر ایک جتنی ہے نا تو وہاں پہ آپ دونوں زید میں پڑ جاتے ہو تو اگر ایک بات کے اوپر زید کے پر دونوں یانگ ہوتے ہیں نا ایج فیلو ہوں گے تو یانگ یانگ ہوں گے آپ دونوں زید میں رو گے زید میں پڑ جاؤ گے دونوں ایک ایک بات کے اوپر اڑ جاؤ گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اگر یا لڑکا بڑا ہے لڑکی سے یا پھر لڑکی بڑی ہے لڑکے سے تو ایک زیادہ مچھوٹی کے ایک سٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ ایک چوتہ میں چھپ کر جاتا ہے سن ٹائم نہیں ایوری ٹائم جو زید ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے تو میرے ہزمن ظاہر ہے بہت زیادہ مچھوٹی ہے منٹلی بھی اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کا ایج گیپ ہونا چاہیے ہاں اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم دونوں کے اندر ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے ایڈ دینگرہ مجھ سے پوچھیں اچھا اس کے بعد جو کوسٹن کیا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ آپ ہی کیا آپ لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے بہت سی باتوں پر ہوتی ہے اچھا پہلے جب آج سے جب میں ولوگنگ نہیں کرتی تھی نا اس ٹائم جب ہماری لڑائی ہوتی تھی اس کی ہمیشہ وجہ جو ہوتی تھی وہ تیسرا بندہ ہوتا تھا تیسرا بندہ کیسے ہوتا تھا آپ دیکھیں ہر ایک کی فیملی کے اندر کتنے ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو گھر کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی فیملی کی ہوتی ہیں لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اندر کے جو لوگ ہوتے ہیں شاید انہیں خبری ٹائپ آپ کہہ لیں وہ آپ کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے ہزبند کے خلاف یا ان چیزوں کے خلاف جو ہیں وہ آپ کو بڑکا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ وی ہو جاتا ہے اس کے لیے میری ہمیشہ یہ سجیشن ہے پھر میری پہرنے ملائکہ پیدا ہوئی پھر منہ Ireland پیدا ہوئی لیکن پھر بھی جب آپ ایک ٹھان لیتے ہونا کہ ہم نے ایک رشتے کو لے کے آگے چلنا ہے ہم نے جاگنسائی نہیں کروانی کیونکہ جو لوگ ہمیں اپنے رشتہ دار نظر آرہے ہوتے ہیں وہ ایکشوال میں آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے وہ ہی آپ کو آپ کے ریلیشن کے خلاف بڑھکا رہے ہوتے ہیں لیکن جب میرے مائنڈ میں ایک ہی بات تھی کہ نہیں راشتہ اپنے ٹریک سے نہیں ہٹنا تم نے یہ رشتہ نبانا ہے ہر صورت نبانا ہے تو آپ جب ایک یہ بار ٹھان لیتے ہو پھر چاہے آپ کے پاس جو بھی حالات آتے ہیں جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ہماری فیملی میں بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کتنے لوگوں نے ہمارے ریلیشن میں بہت درادے ڈالنے کی کوشش کی ہماری جھب بھی لڑائی ہوئی ہمیشہ دوسروں کی وجہ سے آج تک میرے ہزمن کے اور میری اس بات پر لڑائی نہیں ہوئی لڑائیاں کیا ہوتی ہیں آج تک میرے ہزمن سے یہ شکایت نہیں کی میں آن کیمرہ کر رہی ہوں اگر میں چاہے تو آپ کوئی مجھے چیلنج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ آج تک میری اور میرے ہزمن کی اس بات پر لڑائی نہیں ہوئی کہ ہماری خرچے کی لڑائی ہوئی ہو مجھے شاپنگ نہیں کروائی مجھے انجرمورسی پر گفت نہیں دیا مجھے برڈے پر گفت نہیں دیا یا پھر ان کو میرے سے یہ شکایت ہو کہ میں نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی ہمارے بچے پڑا نہیں یا وہ گھر میں آیا تو گھر نہیں سا اگر کوئی گیسٹ آیا ہے کوئی گیسٹ آیا تو وہ گھر سے خوش ہو کے نہیں گیا یا پھر تم نے ٹائم کے اوپر کھانا نہیں بنایا یا پھر تم نے میرا کپڑے نہیں دھو کے رکھے آج تک ہم دونوں میہ بیوی کی اس بات کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی ہماری جب بھی لڑائی ہوئی ہمیشہ تیسرے بندے کی وجہ سے یعنی کہ تیسرے بندے نے کسی نے مجھے بڑکایا کسی نے ان کو بڑکایا تو ہم دونوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو گئی حالانکہ لڑائی کی ہمیشہ میہ بیوی کی درمیان بیسیک وجہ جو ہوتی ہے وہ خرچہ یا گھر کے علاج یا اورت جو ہے وہ تھوڑی سی سوست ہے وہ گھر نہیں اچھے طرح سے منیج کر رہی یا مرد جو ہے بچہ کما کے نہیں لارا لیکن نہیں ہماری آج تک ایسے لڑائی نہیں ہوئی اور اس کے لئے آپ یقین کریں کہ الحمدللہ پھر جب تھوڑی دیر کے لئے ایک وہ شیطان سا درمیان میں آتا تھا تو وہ تھوڑی دیر کے لئے پھر تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتا تھا اور پھر وہ بات ختم ہو جاتی تھی اگر آپ کا ہیلڈی ریلیشن اگر آپ رکھنا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ریلیشن بہت اچھا چلے آپ کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے کوئی درار نہ پڑے تو آپ آرام سے جو ایک عجیب و غریب قسم کے خبری رشتہ دار ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں اگر آپ نے اپنے ریلیشن کو چلانا ہے دیکھیں اس کے لئے آپ نے سیکریفائز بھی کرنی ہے آپ نے اپنی انار کو بھی مارنا ہے اچھا جب بھی میری لڑائی ہوئی کتی دفعہ میں اپنی امی کے گھر بھی اس طرح نراز ہو کے گئی تیسرے کی وجہ سے اپنے ہزمن کی وجہ سے نہیں کہ آج تک وہ میرے پرونوں نے شاؤٹ نہیں کیا آج تک ہماری آپس میں اس بات کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی اچھا جب بھی ہوئی تیسرے بندے کی وجہ سے ہوئی اس کے بعد مجھے مومن لوگ کہتے ہیں جب بھی جب سے میں ولوگز بناتے ہیں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہزمن آپ کتنے اچھے گفٹس دیتے ہیں اور کتنی وہ آپ کی انیورسٹی اور برڈے جو وہ یاد رکھتے ہیں اب یہ ہوگا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں جب سے پڑے بڑے ہوئے ہیں تو اب وہ بھی اس چیز کو یاد رکھتے ہیں بچے اور ساتھ میں وہ پھر ظاہرہ پاپا کو بھی بار بار کہہ کے تو میرے ہزمن کو یاد رہتا ہے نہیں تو جب ایک ٹائم ایسا تھا جب عروشہ اور ملائکہ چھوٹی تھی اور حمزہ نہیں تھا تو میرے ہزمن کو بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ ہماری انیورسری ہے یا پھر ہمارا برڈے ہے انہوں نے مجھے کچھ گفٹ دینا ہے اور نہ ہی میں شروع سے کوئی اتنی فرمائشی تھی کہ اس برڈے میں مجھے بھی رہے چاہیے اور بریسٹ چاہیے ڈائمنڈ چاہیے گولڈ چاہیے یہ جو عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں جو میری ماہ اور میں نے مجھے یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو اگر آپ کی اگر کزن کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کی کولیگ کو اگر اس کے ہزمن نے اگر برڈے کے اوپر یا انیورسٹی کے اوپر ڈائمنڈ دے دیا اور آپ کی ازمن نے نہیں دیا تو آپ اپنے پلیز گھر کے حالات جو ہے وہ خراب مت کریں ٹھیک ہے اگر اس نے مہنگے سے مہنگا جو فون دے دیا اور آپ کی ازمن نے آپ کو نہیں دیا تو آپ اس پر خورے سے اچھے پوائنٹس دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جسے گھر کا محول نہ خراب ہو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اچھے پوائنٹ کیا ہے کہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کی کیعر کرتے ہیں آپ کو پیار دیتے ہیں بس اگر آپ کی قسمت میں ہے اگر آپ کی قسمت میں پیسہ ہے تو آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو مل کے رہے گا یہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اللہ کی ذات سے مانگیں اور ہمیشہ مانگیں کبھی میں نے اس طرح سپیشل فرمائش جو ہے وہ نہیں کی اس کے بعد جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والے میرے سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ سسٹم ہے تو آپ اس چیز کو آپ کس طرح جوائنٹ سسٹم بہت مشکل فیز ہے میں اس چیز کے بلکل خلاف نہیں ہوں آج کل جس طرح ایک بات ہم سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی اس چیز کا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ساس و نندوں کی خدمت کرے کیوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ جب پہلے شادیاں ہواں کرتی تھینا تو پتہ ہے خیمے لگا دیا جاتے تھے اس کا خیمہ علاق کر دیا جاتا تھا جس سے نیا بیوی جو ہیں وہ علاق رہنا شروع کر دیا کرتے تھے لیکن آپ تو ظاہر ہے اتنی زیادہ ہماری ضروریات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اگر آپ کا اس بڑی فورٹ کر سکتا ہے تو میں یہ ہنڈر پرسنڈ کہوں گی کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو لے اگر وہ فورٹ کر سکتا ہے تو جو اس کے ساتھ اس کی بیوی نکاح میں آئی ہے اس کا اس کے پر ٹوٹل رائٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ علیدہ ہو سکتی ہے اور اسے ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی شروع کریں اچھا اگر وہ اس طرح علیدہ ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریاں اٹھانے کے خود قابل ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے اتنا کماننا ہے اور اب ہم نے اتنا بچاننا ہے ہمارے گھر کوئی گیس ٹانے ہے تو ہم نے کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنی ذمہ داری کا حساس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو سارے رشتوں کا پیار مل جاتا ہے سارے رشتوں میں مراد میں کہتے ہوں صرف دادہ اور دادی کا سب سے زیادہ باقی رشتے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا زیادہ آپ کے بچوں کو کوئی پیار دے پاتے ہیں سب سے زیادہ جو پیار ہوتا ہے وہ دادہ دادی کا ہوتا ہے اگر دادہ دادی ہیں تو آپ اس وقت ان کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کے بچوں کو ایک اچھا دادہ دادی کا جو ہے وہ پیار مل جائے جو آپ کے بچے بعد میں بھی یاد رکھیں اچھا اس کے بعد مجھ سے بہت دادہ قویسن پچھا گیا کہ آپ کی ہزبن وہ آپ کو شاپنگ پر لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یا وہ آپ کے لیے سرپرائز شاپنگ کر کے لے آتے ہیں تو میرے ہزبن جو پہلے ابراد ہوتے تھے اس ٹھے باہر سے تھوڑا سا چینج ہو گیا تو میں اپنی مرضی کے مطابق شاپنگ کرتی ہوں بچے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ ملائکہ روشہ گھر پہ ہوتی ہیں تو میں جا کے ان کی شاپنگ کر کے لے آتی ہوں نہیں ظاہر ہے پیسے لگانے ہی لگانے ہے تو آپ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کو شاپنگ جو ہے وہ کروا دیں تو میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ شاپنگ وہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں یا پھر میں خود سے بھی کر لیتی ہوں ہم دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ جو میرے پیسے آ رہے ہیں وہ صرف میرے ہیں اور جو وہ کماتے ہیں وہ ان کے ہیں ہم دونوں میہ بھی بھی کچو ہے وہ ویسے بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے مطلب جو میرا یوٹیوب والا بھی اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے مطلب اس طرح نہ کیا کریں تو وہ یہ چیز آپ کے بانڈ کو بہت زیادہ جوہے وہ مضبوط بناتی ہے درگزر کر دیا کریں کچھ چیزیں کیونکہ ہر کوئی انسان ہے فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہر ایک سے مستیک ہو سکتی ہے جیسے آپ سے ہو سکتی ہے آپ کے عزمان سے ہو سکتی ہے اگر وہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو درگزر کر دیں آپ یہ سوچیں کہ وہ ویسے بھی تو میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ریلیشن کو بہت زیادہ جوہے وہ مضبوط بناتی ہیں تو ہمارے صاحب بھی بڑا اس طرح ہوتا تھا جب بھی میں مطلب ہماری کوئی لڑائی ہوتی تھی یا کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اب وہ مجھے یہی سمجھایا کرتے تھے اور پھر ظاہر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنے سال آپ تو انیس سے بیس سال ہونے والے ہیں ہماری شادی کو اب تو ایون ایسا حال ہو گیا کہ جب سے میں نے ولاغنگ سٹارٹ کیا ہے اور مجھے کوئی بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ راشتہ کی یہ بات ہے تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے مجھے یقین کرے لیٹرلی وہ جو عورتیں گھار میں بیلی بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں مجھے لیٹرلی ان پر ہنسی آتی ہے کہ ان کے پاس کتنا ٹائم ہے جو آپ کی ذات کو ڈسکس کر رہی ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بیزی کر لیں جب ایک عورت بیزی ہو جاتی ہے یقین کریں میں کہتی ہوں کتنے گھار ٹوٹنے سے بات جاتے ہیں شاید آپ لوگوں کو میری یہ بات بری لگے لیکن یقین کریں کہ آج کے معاشرے کی ہماری حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ مصروف ہو جاؤ گے تو آپ کا دھیان ٹوٹلی ہٹ جائے گا نہ آپ اپنے ہزمن سے لڑو گے کہ تم نے مجھے شاپنگ نہیں کروای یوں گھر بیٹھے ہوئی عورت کو بھی پیسے کی قدر ہوگی کہ پیسہ جو ہے وہ کمانا کتنا مشکل اور برینڈز پر جا کے لٹانا کتنا آسان ہے ٹھیک ہے تو جی جب مرد آکے ہمیں کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ مشکل ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اب میں یہ کماتی ہوں تو مجھے خود پتا ہے کہ پیسہ نا مطلب کمانا کتنا مشکل ہے اور لگانا کتنا آسان ہے زیادہ سے زیادہ اپنی بیٹی کی تربیت کی اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا کریں آپ خود اگر جو بھی میریڈ لیڈیز ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں یا جن میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہیں آپ اپنے دل میں ایک تہیہ رکھیں کہ جس بندے یا کے نکاح میں ہم جا رہے ہیں یا جس کے ساتھ بھی عمر آگے ریلیشنز میں ہمیں شروع ہونے والے ہیں ہم نے بس اپنا 100% دینا ہے باقی آپ کی نیت اگر اچھی ہوگی تو آپ کو اچھا مل کے ضرور رہے گا تو ہمارے ساتھ بھی یہ سارے فیزیز آتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم بڑی آسانی سے اس پر سے نکل جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت صاف ہوتی ہے اور چھوٹ چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ میں انگنور کر دیتی ہوں کچھ میری husband انگنور کر دیتے ہیں کیونکہ میں صرف غصے کی بہت تیز ہوں الحمدللہ یہ بہت ہوتا ہے زنگی اتنی ہوتی ہے اتنی زنگی کو زاننی ہوتی ہے نہیں ہے فٹنگا جنا پیا کرو تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہیلپل رہی ہوگی اگر ہیلپل رہی ہو تو آپ ناخیار رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں بہت بہت زیادہ یاد کیجئے گا کوئی پیارا سی یار کمنٹ کر دینا ساتھ میں میری چینل کو سبسکر کر لیں انسٹاگرام پر بھی جا کے آپ لوگ مجھے فالو کر لیں میں نے اتنی مزے کی جو ریل ہے وہ اپلوڈ کی آپ لوگ دیکھیں گے تو اور ہم کچھ بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ ملوں گی اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ